دوستو ڈاکٹر دیوینگر سہرہ شو یہ میرے شو کا نام ہے جس سے آپ جوڑ چکے ہیں اس کے لئے آپ سب کا سواگر آج کا ٹاپک ہماری ڈسکشن کا ہونے والا ہے بہت امپورٹنٹ جو میرے سننے والوں کے سب کی سوچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہیلتھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ نوٹ کریں گے کہ پچھلے بیس پچھس تیس سال میں ہمارے جتنے بھی کوشش کیا ہے بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ڈائیوٹیز کو لو نائنٹین سیونٹیز میں اس کا انسیڈنس دو سے تین پرسنٹ تھا آج کل پندرہ سے بیس پرسنٹ ہو گیا بلڈ پیسچر بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور کینسر جس کا نام سنتے ہی آپ سب کو ڈن لگتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو گھر میں یا آپ کے آس پاس پڑوس پہ ہونے لگا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا اور جب بھی اس کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے یہ ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بیماریاں اس لئے بڑھ رہی ہیں کیونکہ ہم سب لوگ جو ہے لمبا جینے لگے ہیں پہلے ہمارا لائیس پہن ہوتا تھا پچاس ساٹھ سال اب لائیس پہن ہو گیا ہے ستر ایسی سال تک اس لئے کیونکہ زیادہ عمر ہمیں مل رہی ہے اس لئے بیماریاں جو ورل ایج کیا وہ آنے لگے ہیں لیکن اس بات کے اگیر جو مجھے پرسنی رکھتا ہے کہ آج کل ہمیں بلڈ پیشر بڑے ینگ ایج دے میں دیکھنے کو ملتا ہے شگر جو ہے ہمیں بیس بیس پچھے پچھے سال کے لڑکے ٹائپ ٹو ڈائیوکٹی سے شگار ملتے ہیں ہارٹ اٹیک کا ہم سنتے ہیں پینتیس سال چالیس سال پہ انتالیس سال میں ہو گیا وہی ہارٹ کی بیماریاں جو پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا ساٹھ ستر سال کی عمر میں ہوتی ہیں بڑی جلدی ہونے لگی ہیں کینسر جس کا ہم ریئرلی سنتے تھے لیکن آج کل کینسر بہت کومن ہو گیا ہے تو ان سب کے پیچھے کیا ہے اس کے بارے میں جب بھی ہم ڈسکس کرتے آتا ہی ہماری لائیو سیل سے جڑی ہو سکتی ہیں باتیں لیکن میرا اپنا ویچار جو ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اور میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی اس طریقے سے سوچیں اور آپ اپنے ویچار رہو اور مجھے بتائیں دیکھو جب میں چھوٹا تھا تو اگر ہمیں بسکٹ بھی کھرینے ہوتے تھے تو میری دادی جو ہے وہ اس کا میٹیریل جیسے آٹا گونتے ہیں بناتی تھی اور مجھے دے دیتی تھی گھر کے پاس ایک بٹی تھی جس پر جا کر وہ ایک لوئے کی مشین میں ڈال دیتا تھا اور جیسے جوس رکالتے ہیں وہ ایسے ایسے گھما کے پتلی اس کی آٹے کی دھار گونتی ہوئی نکلتی تھی جس کو بٹی میں رکھ کے بسکٹ تیار ہوتے تھے جو ہم دو دین ہفتے میں بناتے تھے اور پھر وہ یون ہو جاتے تھے جس طریقے سے آج کل تندوری روٹی بنتی ہیں اور آج کل کیا ہے آپ مارکٹ میں جاتے ہیں پیکٹ بسکٹ لے آتے ہیں جو گھر میں ہم بسکٹ بنایا کرتے تھے ان کی لائف کتی ہوتی تھی دس دن پتہ دن پھر وہ خراب ہونے لگتے تھے لیکن آج کل مارکٹ کے جو بسکٹ ہے وہ ایک سال دو سال تک چل جاتے ہیں سیمیلرلی جب ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں اگر فریج نہیں تھا تو وہ دو تین دن گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے فریج ہوتا ہے اگر آپ اس کو فریزر میں بھی رکھ لیں تو پانچھے دن لائف ہوتی ہے لیکن اگر آپ ایڈ دیکھیں گے پیکٹ فوڈ بلکل یہ دمپک جیسا کھانا اگر آپ گھر میں لیں گے یا اگر آپ یورپ جائیں گے تو انڈیا سے پری کوکٹ فوڈ لے جائیں گے جو کئی دن خراب نہیں ہوتا اور وہاں مائکروے میں گھرم کر کے کھاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ کھانا خراب نہیں ہوتا جو کئی دن تک پڑھا رہتا ہے ایک پیکٹ طریقے سے ایک پولیثین کے اس میں ہے پولیثین کے بیکٹ میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ آج کل نئی ٹیکنولوجی آئی ہے جس سے کھانے میں پریزرویٹی ملا دے جاتے ہیں یہ پریزرویٹی ہوتے کیا ہیں جو پریزرویٹی کا نام ہے یہ کھانے کو پریزرو کر کے رکھتے ہیں کیسے رکھتے ہیں یہ اس کے اندر بیکٹیریل گروت نہیں ہونے دیتے کیا مطلب کہ اگر کوئی بیکٹیریہ آتا ہے اور اس کھانے کے اوپر اثر کرنا چاہتا ہے تو وہ بیکٹیریہ اثر نہیں کر سکتا اس سے کیا ہوتا ہے کھانا فرمنٹ نہیں ہوتا تو جب ہم یہ کھانا کھاتے ہیں تو ہم یہ کھانے کے ساتھ یہ پیزرویٹیو بھی اپنے انٹیسٹین میں لیتے ہیں اور یہ پیزرویٹیو اگر باہر کے بیکٹیریا کو نقصان کر رہے تھے تو ہمارے انٹیسٹین کے جو آلریڈی اچھے بیکٹیریا ہے جو ہمارے کو پاچن کریا میں ہیلپ کرتے ہیں ان کو خناب کرتے ہیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو سمجھنے والی ہے اگر آپ کا ویٹ اسی کلو ہے تو اس پر تین سے چار کلو ویٹ تو بیکٹیریا کا ہوگا اور یہ کہنا کہ جو کھانے کی دیجسٹیو پرکریہ ہے اس میں صرف کیمیکلز ریاکشن انزیمز ہوتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے فیڈ میٹابولزم میں کاربو آئیڈیٹ میٹابولزم میں پروٹین میٹابولزم میں انزائلز تو کام کرتی ہیں بات فائنل جو ایفیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے کھانا جب ایبزورب ہوتا ہے اس میں یہ پرو بائیٹیک جو بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ ہیلپ کرتے ہیں کھانے کو دیجسٹ کرنے میں اور یہ بات پروو ہو چکی ہے تو کیا ہوتا ہے جب آپ پریزورب ہوتا کھانا کھاتے ہیں پریزورویٹر کے ساتھ ملا ہوا تو یہ بیکٹیریاں ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہماری پارچن کریاں خراب ہو جاتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اگر اس طریقے کے پریزورب ہوتا کھانا کھائیں گے تو انٹرسینل انفلامیشن ہو جائے گی اور ہماری مارن میڈیسن میں کہتے ہیں انکریز انٹرسینل پرمیبیلیٹی ہمارے باڈی کا بیسٹ جو پروٹیکشن ہے وہ ہوتی ہے سکن جو ہمارے شریر کے اوپر ہوتی ہے اور ہمارے موہ سے پورے انٹرسینل میں جو انٹرنل سکن ہے وہ جو ہے اس کے اوپر بیکٹیریاں ہوتے ہیں اور انفورچنیٹلی پریزورب کھوٹ کھانے سے وہ خراب ہو جاتے ہیں اس سے کیا کیا ہوتا ہے ایک تو ہمارے انٹرسینل میں وہ ایلرجنز ہمارے بلیڈ سسٹم میں جانے لگتی ہیں جو آرٹو ایمن پروسس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ہمارا سسٹم بگڑ جاتا ہے ہمارے کو مل ایبزاپشن ہو جاتی ہے اور کرونک انٹرسینل انفرمیشن ہو جاتا ہے جس سے کی آپ نوٹ کریں گے آپ ایک بلیڈ ٹیسٹ کراتے ہیں سی آر پی سی ریاکٹیو پروٹین جو کوویڈ کے بعد سب سے سب کا ہی زیادہ آتا تھا یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے باڈی میں انفرمیشن ہو رہا ہے تو یہ بڑا کومن ہے اگر آپ پروٹ کھانا کھائیں گے پروٹین ملا ہوا کھانا تو اس سے آپ کا سی آر پی بڑھ سکتا ہے کیونکہ انٹرسینل انفرمیشن ہو گا اور کینسل ہونے کا مین کارن کیا ہوتا ہے کرونک انفرمیشن اگر کسی چیز کا جگہ کا ہر ٹائم ہوتا رہے جیسے کسی کے موہ میں آلسل ہوتا ہے وہ ہیل نہ کرے بہت ٹائم ہو جائے اگر آرٹیفیشل ڈینچر ہو جو ایک یہ جگہ کو ایریٹیٹ کرتا رہے تو وہاں پر کینسل ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر کرونکلی آپ کے انٹرسینل میں انفرمیشن رہے گا تو کینسل ہونے کا چانس بڑھ جائے گا اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم اچھے بکٹیریا کو اور کم کر دیتے ہیں کیسے آپ لیتے ہیں پی پی آئیز پینٹا پرزول رومی پرزول ریبی پرزول یہ ایسیڈ ختم کر دیتے ہیں اور ایسیڈ کے بینہ ہمارے انٹرسینل سسٹم چل ہی نہیں سکتا ہم سب کے پیٹ پر ایسیڈ بنتا ہے جس میں پی ایسیڈ جو ہوتا ہے ہمارے انٹرسینل کا 2.32 اس لیے کے 3 تک ہوتا ہے اور یہ لو پی ایسیڈ بہت زہوری ہوتا ہے ہمارے انٹرسینل کے گندے بکٹیریا کو مارنے کے لیے اور ایک نومل پاچنگلیا کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس لیے دیکھا گیا ہے کہ جنہوں لوگ امیپرزول ریبی پرزول لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپر اسپیٹری ٹریک انفیکشن زیادہ کومن لی ہوتے ہیں تو میرا بیسی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ پیزر فور پرویٹی والے کھانا کھانے سے ہمیں پرابللپ زیادہ آ سکتی ہیں اس کا پرچلن بڑھا کیوں اس کا پرچلن اس لیے بڑھا کیوں کہ ہم سب لوگ جو ہیں ایک موڈل لائف سٹیل کے عادی ہو رہے ہیں جہاں کوکنگ کرنا مشکل ہو رہا ہے بلکل جیسے ویسٹر ورڈ میں ہے ہمارے انڈیا میں تو ہم گھر میں ڈومیسٹک ہلپ ایک سپورٹ رکھ لیتے ہیں پیرنٹس کی لیکن امریکہ وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا تو وہاں کے لیے نیسیسٹی ہے کہ وہاں پر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کو ریڈی میٹ کھانا لینا پڑتا ہے اور مائیکرو میں گرم کر کے ہی کھاتے ہیں وہ لوگ لیکن ہمارے انڈیا میں جب سے پیزر ویٹیوز کا یوز کھانے میں بڑا ہے جب سے ہم ڈببہ بند کھانا کھانے لگے ہیں پیکیج فوٹ کھانے لگے ہیں تب سے یہ پرابلم بڑی ہے اس کے ساتھ اور کیا ہے جب سے ہمارے یہاں پر وائٹ ریولیوشن آیا ہے گرین ریولیوشن آیا ہے تو جو دودھ ہوتا تھا جو گہوں ہوتا تھا وہ بھی ہمیں نہیں مل پاتا تو میرا آپ کو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ سوچنے کا ویش ہے کہ آپ کے کھانپین کی پرکریہ بدلنے سے ہی تو اتنے بیواریاں نہیں آ رہی ہو سکتا ہے آ رہی ہو کوئی پروف نہیں ہے کہ نہیں آ رہی تو پھر آپ کر کیا سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کو ٹھیک رکھنے کے لیے میں ایک چھوٹا سو سو جا دوں گا کہ آپ فریشلی کک فوڈ کھائیں آپ پیکیج فوڈ کم سے کم کھائیں کیونکہ پیکیج فوڈ جو ہے یہ بڑے ہی ڈیسیپٹیو ہوتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کل ہو گیا ہے اس میں جو یہ کمپنیاں جو یہ بناتی ہیں وہ ایک جھوٹی ایڈویٹیزمنٹ کرتی ہیں جو لکھا ہوا آتا ہے آٹا بریڈ اگر آپ دیان سے دیکھیں گے تو اس پہ ویٹ کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے اور زیادہ میدہ ہی ہوتا ہے اگر آپ بسکٹ پڑتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کی کیشو بسکٹ واللٹ بسکٹ تو اس کے اندر نہ اکھروٹ ہوتا ہے نہ بادام ہوتا ہے اور اگر ہوتا بھی تو ایک سے دو پرسنٹ ہوتا ہے اور کیوز نام ہوتا ہے اور جو کہتے ہیں بٹر اس میں زیادہ تر پاام آئل ہوتا ہے تو یہ سب باتیں جو ہیں بڑے ایمپورٹنٹ ہیں اور اس کے اوپر آپ کو دیان دینا چاہیے اور جب بھی آپ کھانا لے کر آتے ہیں ماکر سے پیکیش پوٹ تو یہ نہ دیکھیں کہ اس میں ایکسپائریڈ ایڈ کتنی لمبی ہے مال لیجئے ابھی دوزار تیس چل رہا ہے کہ اس کے اوپر ایکسپائریڈ ایڈ تیسے کو اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے تو کوشش کریں آپ وہ لیں ہی نہیں یا ایسے لیں جو کی منفیکٹرنگ دیت سے جو ایکسپائریڈ ایڈ کے بیچ کا سمیں بہت کم ہو اس کا مطلب ہے اس میں بہت زیادہ خراب یہ نہیں ملے ہوئے پیزرویٹ تو بیسیکلی آج کا میرا جو میسیج تھا آپ کو بس اتنے ہی تھا میرے کو آشا ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ اوچت لگے تو یہ آپ اپنے لائک مائنڈی پیپلز کے ساتھ شیئر کر لیجے اور اگر آپ اس طرح کی جانکاری جو اوریجنل ہے لینا چاہیں گے تو میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے آپ سب کا میسہ جوڑنے کے لیے دھنیوار